موسیقی اپنا اطماؤں تھوڑی سی کلاب آجیس کی اور دکھاتے ہیں یہ تو پارکھی سنت ہیں یہ پرماتما کی اس وعنی کو بیجک کو ست مانتے ہیں only بیجک کو پناتماں جس نے الڈیگی گانٹ لے لی اور اس سے پنساری کا بورڈ لگا لیا یہ کوئی ایک الڈیگی گانٹ سے پنساری نہیں بنتا کبیر پرمیسور کی سروے وانی ہی ماننے ہیں کبیر پویتر کبیر ساگر اور کبیر ساکھیاں کبیر سبداولی کبیر دوہاولی کبیر صاحب کی یہ کبیر بیجک یہ سبھی پرماتما کا دیا ہوا گان ہے اس میں تھوڑی سی جھلک دکھاتے ہیں آپ کو اس کبیر ساہب کے بیجک گرنت میں سب سے پہلی وانی ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے ستگورو وے نما اور ستگورو کبیر ویرچیت کبیر بیجک تو کبیر ساہب دوہرہ رچیت ہے انواد کرتا غلط ہے یہ پارک سدھانتین کا یہ پارک ستہ میں ہو جائے تھے یہاں لکھنا تھا جھوٹھے میں ہو جائے تھے ستہ میں ہو جائے ستہ ہم تیب جیتے گی دیکھئے یہ 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 کہاں سے چھپا ہے وہی پرکاس سے کہے کبیر پارک سنستان سنت کبیر مارگ پریتم نگر الہباد یہ مدرک ہے وہی انڈین پریس پرائیویٹ لیمٹیڈ پنہ لال روڈ الہباد یہ دیکھئے گا اس میں کیا لکھا ہے بیجک پرثم رمینی ہے بیجک کی یہ پرثم رمینی ہے یہ دیکھ اس میں کیا لکھا ہے پرماتمہ نے کہ انتر جوت سبت ایک ناری ہری برمات ہری برمات آکے تر پراری تے تریے بھگلنگ انانتا تے اون جانے آج اور انتا باکھر ایک ویداتا کینا اور چودہ اٹھا ہر پاٹ سو لینا اب اس نے کیا ارد کیا ہے اس کا اس رمینی کہا یہاں تو اس نے تو دس دس پرش برش دیا اپنے گیان کو ڈکھنے کے لئے یہ کیا کہتا ہے سبھی دیو دھاریوں کے بیتر ایک گیان جوتی ہے جسے جیو چیتن یا آتما کہتے ہیں اس نے تو جیو کو پرماتما صد کرنے کی کوچہ اسٹا کی ہے مانوں کی کلپنا اور سبد یوزنا روپی ناری یا مایہ سے برمہ ویشنو تتھا مادہیو کی اتھپتی ستھاپنا ہوئی شرشتی کو سمجھنے کے لئے برمہ ویشنو تتھا مادہیو کی کلپنا کی گئی ان تینوں کے بہت سے پوتری اور پوتر کیے بتا یوزنا کہہ ہے کہ سرشتی کو سمجھنے کے لئے برمہ ویشنو مادہیو یہ کالپنک نام ہے اپنے اتما اس میں کیا بتا ہے اس کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے کبیر پنتھی یو بھی کبیر پنتھی کو آتا ہے ایک اور کبیر پنتھی ایک پہن نے انواد کیا ہے اس میں کتنا انتر ہے یہ ہے ویبیک پرکاسنی ستگر کبیر صاحب کرت بیجک بیجک اس کا ٹیکہ کیا ہے ٹیکہ کار ساد بھی گیانانند جی یہ کوئی گیانکور ہوگی گیانانند جی نام اس کا اور یہ کہاں سے چھپیہ ہے یہ دیکھئے گا بیجک ٹیکہ کار یہ ہوئی پرکاسک ہے سری کبیر گیان پرکاسن کے اندر سنت کبیر گیان مارگ سی ہو ڈی ہے سی سیا گری ڈی ہے زار خند سے ترتی سنس کر اور یہ 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 سے چھپیہ اب اس میں کیا کیا اس بہن نے اس ٹیکہ کو بہت اچھی طرح کیا ہے دیکھئے یہ بیجک ٹیکہ یہ پرثم رمینی اس میں کیا ہے انتر جوت سبد اک ناری ہری برمہ تا کے تر پراری تی تری وگلنگ انانتا تی اون جان آد رن تا انتر جوتی سب کے بیتر بسنے والی آتم جوتی نی اکثر برمہ یہ ہم نے انوال کرے ہیں سبد ارث سب کے بیتر آتم جوتی کے روپ میں بسنے والے پار برمہ پرمیشور سے آدھی ناد اور ایک پرکرتی پر گٹھوئی آنادھی اور پرکرتی کے سنیوگ سے شرشتی کے آدھار بھوت برمہ ویشنو برمہ اور سنکر ستگوڑ رجگوڑ تمگوڑ اوتپن ہوئے تت پستات پرکرتی آدھی سہیت ان تر دیو تینوں گوڑوں سے آنند شری شتری پرشوے پرنتو لوگ بھی انتر جوتی پرمہ آتما کو آدھی کے آدھی آنت کو نہیں جان سکے اب باکھری بانی یہ اس باکھری ایک ویدھات کی نا چودہ اٹھا ہر پاٹ سولی نا ہری ہر برما مہنتو ناؤں تین پن تین بسا بسا لگاؤں اب یہ اپنا اطما اپنا اطما اس اب ہلاس داس نے تو متھا کر دیا کہ برما بھی سنو محیس یہ کالپنی کہیں کبھیر صاحب کی بانی سفرش کرتی ہے کہ پرمہ آتما نے انتر جوتی یعنی یہ پرکرتی جو ہے ناری پرمہ اس جوت سروپی کال کے سریر میں پرویس کر گی تھی وہ پرمہ آتما نے اس کو باہر نکالا اس کے بعد پھر ان دونوں کے سنیوگ سے جوت شروپی کال کے اور پرگرتی کے سنیوگ سے یہ تین نور ماہ بشن میں اس کی ات پتی ہوئی تو پنا اطما یہ اور دیکھئے گا کہ دکھاتے ہیں آپ کو اس نے کیسی اٹکل بازی کی یہ دیکھنا یہ تو علاش داس کی ہے ٹھیک جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ تری پن پرشت پر یہ پرثم پر کرنا یہ یہ دیکھنا اس میں ایک سبت ہے یہ رمینی پرثم ہے پرثم آرم کون کو بھو دوسر پرگٹ کین سوٹھ پرگٹ برما وشنو شیو سکتی پرثم بھگتی کین جیو اکتی پرگٹ پون پانی اور یہ سارا کچھ لکھ سب پرگٹ ویٹ ہا کر سب دا سے اور کبیر اور جانے نہیں ایک رام نام کی آس ہے یہ کبیر صاحب کا وانی بیجک میں اس ابھی لاس داس جی نے پرمانی لے رکھی ہے کہ یہ وانی سچی ہے جو کبیر صاحب کی وانی لکھی ہے یہ کبیر صاحب کی وانی ہے اور اس نے اس کا نواد کیسے کیا دیکھو یہ چمن پرشت پر بیجک اس نے یہاں نواد کیا کہ یہ کالپنک مانتا ہے پیچھے سے کلپت پدارت ہی سوامی بن بیٹھے اور کلپنا کرتا جیو ان کے داس بن گیا کبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں اور کچھ نہیں جانتا مجھے کیول اس آتن شروع کی آسا بروسہ ہے جس کا رام نام ہے یہ جیو کو رام صد کرنے کی کہہ جس کا رام نام ہے اور ارثات میرا نرنتر ویس رام آتن شروع میں ہے یہ گمہ پھرا کہ کہ کہنا چاہوے ہے کہ جیو ہی برم ہے اور جب کی اس وانی کا پرٹیکس ارث دیکھئے گا یہ وانی جو تریپن پرشت پر ہے یہ تو یہ وانی ہے آگے اس کا اپنا اڑگا انواد ہے جیو سیو سب پرگٹے وی تھا کر سب داس سیو مانے پرمات ما یہ کیول سیو یہ سنکر کے لئے نہیں ہے وی یعنی جیو تو اس کے داس ہیں پرمات ما ان کا مالک ہے کبیر اور جانے نہیں کبیر صاحب کہتے میں یعنی تم اور مت جانو ایک رام نام کی آس کتنا سپسٹ ہے دنیا کے ناس کرنے والے نے اگیان کا بگتی کا ناس کرنے والے نے جیو سے سیو یو اس ور دیو کی کلپنا پر گٹوی کلپنا اور پیچھے سے کلپیت پدارت بھی سوامی بن بیٹھے اور کلپنا کرتا جیو ان کے داس بن گئے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں اور کچھ نہیں جانتا مجھے کیول اس آتم شروب کی آس بروسہ ہے بتا آتم شروب کی خاگ بروسہ اب دیکھو اس بی دوسری اس بین جی نے کیسے ٹھیک کیا ہے یہ بھی کبیر پر تھی ہے دیکھ نا یہ یہ آپ کو دکھا دیا تھا بھی بار بار ان کے پر کس دکھانی پاؤں گا یہ باقی اب اس کی تیسری رمینی میں یہ ہے یہ اس لڑکی اس بہن کے دوار انواد ہے یہ چوتھ رمینی نیچے ہے اوپر تیسری کا لاشٹ میں ہے جیو شیو سب پر گٹے وی تھا کر سب داس اور کبیر اور جانے نہیں ایک رام نام کی آس اب اس بہن نے کتنا اچھا انواد کیا ہے اس طرح جیو اور ایسور پرگٹ ہوئے ایسور سوامی ہوئے اور سب ہی جیو داس ہوئے شتگور کبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں انہ کسی کو ارادے نہیں مانتا پر تو سروادھار سرواد 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 کو پرگٹ کرنے والے رام کے بھزن کی آسا کرتا ہوں یہ بلکل صحیح انواد ہے ارش ناست بھگتی نا سکنا ہے اس نے اس کا انواد کرکھا کہ پھر پڑھو یا انگریہ جلدی سی سمجھ منا آپ کے اب یہ پھر آب لاز داس وار پڑھو آپ یہ اس کا پرکاسک ہے یہ اور اس کے دیکھنا یا تیسری رومینی یا پرشت نمبر تریپن پہ اپنا پہلے بھی پڑھ نہیں تھی ایک بار پھر دیکھ لو یا تیسری رومینی کے لاسٹ میں ہے جیو سی سب پرگٹے وہ تھاکر سب داس اس میں بلکل صاف ہے بلکل سپشت ہے کہ جیو یعنی پرماتما نا جیو تا جیو اور سی پرماتما جیو سی سب پرگٹے ہوئے تھاکر سب داس وہ ایک سب کا مالک ہے باقی جیو اس کے آدھی نہیں اس کے داس پھر دیکھو اور کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر اور جانے نہیں ایک رام نام کی آس ناست تک ناست دیکھو یہ لکھا ہے چمن پہ جیو سے سی اس جیو سے اس ور دیو آدھی کی کلپنا پرگٹ ہوئی یہ الٹا ٹھو رہا کھٹے جیو سے سی دیو آدھی کی کلپنا پرگٹ ہوئی یعنی جیو تیں اس ور ہویا اور پیچھے سے کلپنا کالپنک پدار سوامی بن بیٹھے کالپنک کرتا جیو ان کے داس بن بیٹھے کالپنک کرتا کے جیو داس کبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں اور کچھ نہیں جانتا مجھ ہے کہ اول اس آتم سروپ کا ہی آسا بھروسہ ہے اور جس کا نام رام ہے اور میرا نرنتر وش رام سروپ رام ہے یعنی اپنے جیو رام ہے جیو رام کی بکتی کرتا ہوں یہ یہ کہنا چاہا بتا اس کھوٹا ٹھوک کا کی تر ہے ٹھے گانا موسیقی